سر پنچ پر جان لیوہ حملے کے معاملے میں فرار دس ہزار کی انامی پربھات راوت کو پولس نے کیا گرفتار شپوری سڈگاو کے سر پنچ پر جان لیوہ حملے کے معاملے میں فرار دس ہزار روپے کے انامی آروپی پربھات راوت کو کوتوالی تھانا پولس نے آج گرفتار کر لیا تھانا پربھاری ونی آدم نے جان کر دیتی ہوئے بتایا کہ سترہ فروق دوہزار چوبیس کو شہر کے چندرہ کولونی کے نوازی سنجوے راوت کے گھر کے باہر اپنی گاڑی سے آ کر جان سے مانے کی نیت سے آروپی گن پربھات راوت پرمود راوت پرگٹ راوت نیوازی گن سیہو نیواز کے دوارہ پسٹل سے فائر کر ہتیا کا پریاست کرنے کا اپراد گھٹیت کیا گیا تھا جس پر سے تھانا کوتوالی میں اپراد پنچی ورد کر ویویچنا ملیا گیا آروپی گن پورو میں اپراد گھٹیت کر جو کے تھے جو معاملے کی گمبیرتہ کو دیکھتے ہوئے پولیس ادکشت وارہ آروپی گن کو تدکال گرفتاری ہی تو تینوں آروپی گن پر دس دس ہزار روپے کا اینام گھوشت کیا گیا جس پر سے تدپرتہ دکھاتے ہوئے کوتوالی ٹی آئی وینہ یادب نے آج سیہ نیواز پول کے پاس دپش دے کر مکہ آروپی کو پسٹول کے ساتھ گرفتار کر لیا دنانک ساتھ دو چوہویس کو رات کری کاریون دیارہ بجے نوازہ روڑ پر چندرہ کانونی میں تین ویکتیوں کے دوارہ سنجے راوت کی گھر پر جہاں دیو آمنا کیا گیا تھا جس پر سے تھانا پوتوالی پر دارہ تین کو ساتھ کابرات پنجیو گت کر ویویچنا ملیا گیا سیہ نیواز پول کے پاس دس جار کے نام کو گرفتار کیا گیا ہے سیہ سیہ آروپیوں کو گرفتار کرنے کب سپندہ ملے گی سیہ سیہ آروپیوں کو سیگری سپندہ ملے گی ہماری ٹیم لگاتار لگی ہوئی ہوئی ہے جن پر سر حمل ہے سر وہ بھی کیا کوئی افرادک پر بلتی ہے اس کی ابھی یہ بولنا ٹھیک نہیں ہے جب تک جانکاری پھولتا نہ ملی ہے ان پر پور میں ابھی کوئی اپنا دیں گے گرپتہ صدا علوپی پر پور میں ابھی دسک آر پراد ہے جو پہر پور میں جلا بزر بھی رہا ہے